تو ہم خسرا مانیں گے پھر ایکشپٹ ہو گے یعنی وہ خسی جائیسے بکرے کو کر دیا کسی کو کر دیا مگر وہ خسی ہوگا تو ہم پھر کہیں جائے جائے تو ہم نے عورتوں میں جانا ہوتا ہے ہم نے بچوں کو گودھ اٹھانا ہوتا ہے تو اس ورے سے یہ ہمارا سارا روزی رزا کسی پر لگا ہوا ہے اور ہم یہ شام کو کوئی بندہ اپنے گھر میں نہیں آنے دیتے ہمارے گھر سے آپ وہاں نہیں جا سکتی فالتو تو وہ ایک ایسا ہے جو گھر سے بھی زیادہ ایک سکتی والا تھا جو خسروں کا کلچر تھا وہ اس سے بھی ادھر ایزی تھا ادھر آپ شام کو لڑکوں والے کپڑے پہنے رات کو لڑکیں والے صبح لڑکوں والے گھر میں بھی چوری چوری آجاتے تھے کہ ہم نوکری کر رہے ہیں کہ اسلام آباد میں جوب کر رہے ہیں مگر وہاں سے یہاں کے یہ جوب فٹا فٹ کپڑے پہنے جب گھر جانا ہو تو پھر ہلکیل کی موچی شوچے انہوں نے کہا ٹھیک ہے بھئی آپ ہم ایسے نہیں ہو وہاں سے یہ لڑائی ابھی چہر رہی تھی میں ان دونوں کے بیچ میں آکے کھڑی ہو گئی میں نے کہا ادھر جاؤں ادھر جاؤں کدھر جاؤں اور فقیری کلچر کا جب دیکھا تو میں نے سارے فقیروں کے طرف نظر دھڑانی شروع کی پڑھنا شروع کیا کیونکہ ہر دربار پہ جا رہے تھے تو کوئی نظر نہیں آیا جس نے آپریشن کرا کے فقیر مناؤ صحیح نفس کے بارے میں ذکر آ رہا تھا تو گروہ بھی نفس کی بات کرتا تھا کہ نفس ختم کرنا پڑے گا میں نے کہا یہ تم پڑھتے آ رہے ہیں تو یہ سمجھ میں آیا کہ شاید اس نفس کی بات کر رہے تھے پھر فقیر بنتے وہ تو پیروں کو دیکھا پیغمبروں کو دیکھا ساری چیزیں سنی ہیں فقیر کیسے بنتے ہیں وہ نفس کی قربانی سے بنتے ہیں صحیح اب وہ نفس کی قربانی دیکھا تو کسی نے بھی نہیں کیوئی تھی ایک حوالہ دیکھا بھولے شاہ کی طرح نظر دوڑائی گنگرو پہنے ہیں تھوڑے سی لڑکیوں کی طرح ہی بات کر رہے ہیں جیسے ہماری فیلنگ سے ہم بات کرتے ہیں وہ بھی اسی طرح کر رہے ہیں چھتی پوڑی میں طبیبہ نہیں تھے میں مر گئی ہیں پھر وہی فیلنگ دیکھ جب محسوس کرنی ان کے فقیروں کے اندر جب محسوس کی پھر ان کی باتیں سمجھ میں آنے شروعی انہوں نے بھی انڈ یہی کر دیا کہ بھولا کی جانے میں کون ہوں یعنی کہ اپنی شناس تو وہ بھی نہ دے سکے کہ اگر مجھے پاکوں میں ڈالو گے پلیتوں میں ڈالو گے نموسا میں ڈالو گے فیرون میں ڈالو گے مجھے نہیں پتا میں کون ہوں اور وہی ملہ طبقے سے اس وقت بھی یہی لڑائی تھی کہ میں جانوں میرا خدا جانے تم اپنا کام کرو یعنی کہ بالکل ایسا ذہن بن جاتا ہے نا بندے کے جب آبار بچپن سے روک رہے ہیں وہ تو سید تھے وہ انہیں جب چال ڈال چلی تو گھر والا نے روکا بھی تم سید ہو تم ہماری ذات پر لکیریں لگا رہے ہو تم جا کے آرائیوں کی محفل میں نہ ناچ گانا ہوتا ہے دمالے شمالے کنسپ کوالیاں کا چل رہا تھا آپ ادھر جا کے بیٹھتے ہو اور سب سے گری ہوئی قوم خویر اسراؤں کے ساتھ یعنی کہ انڈ وہاں بھی ان کا جب انجام دیکھا کہ جب وہ مرے ہیں تو کسی نے جنادہ نہ کوئی ان کا پڑے نہ کوئی ان کو مولوی ہاتھ لگائے حکومت وقت نے کہا قبرستان میں جگہ نہ دیں کہ نکلو نکلو یہاں سے لے جاؤ آخر وہی خویر اسراؤں خسروں نے اور وہ جو بھنگی موالی جو تھے انہوں نے اٹھا کے شہر سے باہر جا کے انہیں دخنایا خوش جنادہ بھی پڑھایا یعنی کہ یہ انجام اس وقت میں بھی مر رہا تھا تو اب یہاں جو فقیری مر رہی تھی تو وہ ذرا تھوڑی acceptable ہو رہی تھی باب بلشاہ کو بھی لوگ سمجھ گئے کتابوں میں بھی آنے لگ گئے تو انگلیش میں بھی ترجمہ ہونے لگ گئے وہ اندر کی چیزیں وزاعت سے جب دیکھیں امیر خسرو کو دیکھا اور ایسی ہستیوں کو دیکھا کہ پھر ہمارے پاس میں نے کہا یہی راستہ ہے خود میں نے اپنا سوچا اور اوروں کے لئے بھی اپنی کمیوٹی کے لئے بھی چیزیں آتے کرتی جا رہی تھی کہ میں جس راستے سے جا رہی ہوں اس راستے پر سب آ رہے ہیں کیونکہ پہلے جو روگ اس راستے پر چل رہے ہیں میں اس راستے پر چلتی جا رہی ہوں ٹھیک ہے نو اگر میں اسی راستے پر چلتی گئی تو پھر جہاں بہا ہو گئے تو وہاں سب چلتے جائے ہیں ایک آدم نے کہا کچھ نکلے تھوڑا سا راستہ بدل کے بھی دیکھتے ہیں وہ پھر راستہ بدل وہاں سے تھوڑا سا کہ میں ادھر بھی پورا نہیں اتر رہی مردوں میں بھی اورتوں میں بھی پورا نہیں اتر رہی خسروں میں بھی پورا نہیں اتر رہی کہ ان کے بھی شرطیں نہیں پوری اور اس روپ میں میں رہنا نہیں چاہتی کہ ایک بے روپ کے روپ میں میں رہوں اور نام اتنا ہو چکا تھا کہ سٹوڈیو والے فلم والے کشش کو لے کر آؤ کشش سے فنکشن کرانا ہے یعنی کہ ایک پبلیسٹی بہت میج پہ پہنچ گئی تھی جہاں جب میں نے دیکھا تو وہاں پہ میں سٹارز کو بھی دیکھا وہ تو وائفیں ہیں جن کے ساتھ میں اپنا گزارہ کر رہی تھی کیونکہ جب اس گروہ نے مجھے منتقل کیا تو میں لہوری رمانڈی پہنچی تو وہاں پہ گروہ وہاں بہت ایک دم سب چیزیں فلموں میں دیکھ رہے تھے جو چیزیں وہ سامنے نظر آ رہی تھی اور وہاں پہ پھر اپنا روپ بھی بدل گیا وہ روپ جب گھر پہ گیا میرا ڈھونڈ رہے تھے مجھے پوری جگہوں پہ مسجدوں میں اعلان ہو رہے تھے ہمارا بچہ جلا گیا ہمار ہو رہی ہے سب ہی ہو رہے اتنے میں ایک تصویر پہنچتی ہے تو پتہ لگتا ہے کہ وہ تو میری ہے ابو کو ٹیک ہوتا ہے ابو پھر اسی میں ان کی ڈیٹھ ہو جاتی ہے تو وہ ایک خاندان کی طرف سے ایک بہت بڑا وہ ہو گیا میں روتے دھوتے گھر پر ان کی جنادے میں نہیں جانے دے رہے پہنچنے درے تیری وجہ سے یہ ہوا تم نے یہ کیا یہ خسرا بن گیا کیونکہ اس وقت میں میٹرک تک پہنچ گئی تھی اور پی ٹی سی ٹیچر کی ایسے سے میں نے اسکول میں ایک پڑھانا بھی شروع کر دیا تھا جب میں گھر میں تھی تو ایک ماسٹر کا بھی مجھے وہاں پہ ایک کتاب ملا اب وہ پورے ملتان شہر میں میں پیدا ہوئی ہوں تو وہاں پہ تمہیں پتہ لگا وہ ماسٹر تھا ہجڑا بن گیا وہ خسرا بن گیا یعنی کہ یہ سب وہ شہر میں رہنے کا ابو کا بھی نہیں وہ کیا وہ گھر والے ملتان سے گھر بیج کے کراچھی چلے گئے ایک پوری فیملی کے اندر میرا نا ندیم کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوا وہاں سے پھر میں نے کہا کہ نہیں یار یہاں سے ذرا تھوڑا سا واپسی کا راستہ دیکھیں کچھ ماں باپ کا تھا جل قصور بھی ان کا تو میں اب کیا کہوں منع کیا گیا کہ ان کا قصور بھی تو نہیں مگر میں نے کہا یہ قصور نہیں ہے یہ ایک ان کو معلومات کی کمی کہلیں آپ کسی وجہ سے ان کو یہ خبر پہنچی نہیں کہ ہمارے بچے کے اندر ہوا کیا ہے بعد میں جو پتہ لگے تو اس سے پہلے کہ پہلے ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ جیسے زچہ بچہ وارڈ میں آپ جاتے ہیں اور جو لوگ اپنے لڑکی اور لڑکی کے اندزار کر رہے ہوتے ہیں ان کے ذہن میں یہ مائنڈ ہونا چاہیے کہ میرے گھر یہ بھی ہو سکتا ہے ہوگا تو وہ لڑکی مگر وہ کہے گے میں لڑکا ہوں ہوگی تو میں لڑکا وہ کہے گے میں لڑکی ہوں پھر اس کی ڈسیبیلٹی چیک رہے ہیں کہ کس ورے سے کہہ رہی ہے شاید بچپن میں وہ چیزیں نہ واضح طور پر ہوتی ہیں اس کی مردانگی جو سنف ہوتی ہے سنف دوئی ہے مرد کے لئے اللہ نے مردانگی بنائی ہے عورت کو سنف نازک بنائے یہ اس کی کوالٹیز دی ہیں جو سنف نازک کے اندر جسمانی ساخ کی چیزیں ہیں وہ مرد کے اندر نہیں ہیں جو مرد کے اندر مردانگی کی ورہ سے جس کو مردانہ کیا آگیا ہے اس کے بڑے ہونے اس کے روب کی ورہ سے نہیں کہا آگیا مردانہ اس کی وہ جسمانی مردانگی جنسی ساخ کی ورہ سے کہا آگیا ہے جب آپ اس کو اپنے طور پر لے کر آنا چاہیں گے تو آپ کرییٹیف جو بنانے والے اس کے ساتھ آپ کی جنگ شروع ہوتی ہے اور یہ جنگ جب دنیا بنی ہے اس وقت سے شروع ہے جب آپ کو شیطان ایک اچھا بلا تھا بہت ماننے والا تھا بہت بڑا اس کو اللہ مین نے اس کو دیوئی تھی تو اس قولٹیز کے باوجود جب ان سے نہیں مانا تو وہ قولٹیز اللہ مین نے اس سے لئی نہیں کہ اب آپ کو میں نے چھوڑ دیا آپ بیکاو بندوں کو آپ کو سب کچھ ختم ہو انہوں نے کہا آپ کا سب کچھ ویسے ہی ہے اب آپ بیکائیں آپ بندے کو تو یہ ایک پہلی یعنی کہ ماننے نہ ماننے کا عمل شروع ہے ہم اس دور سے ہر وقت گزرتا ہے بندہ صبح شام پانچ وقت ہم نماز پڑھ کے اسی کو بگانے کے لئے تھوڑی سی محنت کرتے ہیں کہ اس کے وسوسوں میں نہ آئیں اس کی باتوں میں نہ آئیں اپنے جسم کی پاکیزگی کریں کون سے کترے سے ہمیں بنایا گیا ہے کون سی چیز سے کی وجہ سے ہم اتنی اونچی اونچی باتیں کرتے ہیں تو وہ وسوسہ دینے والا ہمارے ساتھ ہے تو جب وہ ہم اس کی نہیں مانیں گے اور اس کا حق جو ان سے اٹھا کے اس کو دے دیں گے اللہ تعالیٰ کا جو اس میں مصور ہے وہ ہمیں بنانے والا ہم اس کی تخلیق بلکل ہی چینج کریں گے تو یہ پھر اس کے ساتھ ہی مقابلہ ہے اسی تو مشرک کہتے ہیں اللہ 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 اللہ